سبسکرائب کریں آئی ٹی کی ٹپس کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تکنالوجی کی لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو فرنڈز آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے موبائل فون کے چپ سٹ کی یعنی کہ سنیپ ڈریگن اور میڈیا ٹیک جترے بھی موبائل فونز ہیں مارکٹ کے اندر تقریباً تمام موبائل فونز کے اندر یہی چپ سٹ استعمال ہوتے ہیں سامسنگ اور ہوئے وغیرہ اپنا چپ سٹ استعمال کرتے ہیں اپنے کئی موبائلز میں لیکن ان کے بھی کئی موبائلز میں آپ کو یہی چپ سٹ ملتے ہیں تو آج کی وڈیو میں ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کون سا چپ سٹ بہتر ہے اور کون سے کی پرفارمنس ستھوری لو ہے تاکہ جب آپ مارکٹ میں جائیں اور آپ موبائل فون کے سپیکس دیکھیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کون سے چپ سٹ کو پریفر کرنا ہے تو وڈیو کو آسا تک دیکھتے رہیے گا میرا نام ہے خورم عباس آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی کی ٹپس تو فرنڈز آج کی وڈیو میں ہم بات کریں موبائل فونز کے چپ سٹ کی اور یہاں پہ دو بڑے پلیئر ہیں یعنی کہ سنیپ ڈریکن اور میڈیا ٹیک اور سب سے پہلے ہم میڈیا ٹیک کی تھوڑسی بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کرتے ہیں تو میڈیا ٹیک کے جو چپ سٹ تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ ان کا جو گرافک کا پروسیسر تھا یعنی کہ مالی اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم تھا یہ ہیٹ اپ ہو جاتا تھا بہت زیادہ گیمز کے اندر بہت زیادہ ہینگ گیمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہینگ ہوتی تھی اور میڈیا ٹیک کے ساتھ اس طرح کے پروبلمز رہتے تھے میڈیا ٹیک کا جو پروسیسر یا میڈیا ٹیک کا چپ سٹ ہے اس کو زیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن میڈیا ٹیک نے اس سال میں کافی زیادہ امپروف کیا ہے اپنے چپ سٹ کو اور ان کا جو جی سیریز کا چپ سٹ ہے یہ بہت زبردست کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت زبردست ہے اور آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ شاومی نے اپنے نوٹ اے پرو کی جو نوٹ اے پرو جو ہے اس کے اندر میڈیا ٹیک کا جی نائن زیرو کی کا چپ سٹ استعمال کیا ہے تو آپ اس بات سے انتاظر لگا سکتے ہیں کہ یہ چپ سٹ جو ہے یہ کتنا بہتر ہوگا یعنی کہ جو شاومی کے نوٹ سیریز ہے وہ بہت ہی ان کی امپورٹنٹ سیریز ہے اور اس کا ہمیشہ سے یہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تو انہوں نے ابھی اپنی نوٹ سیریز کے اندر میڈیا ٹیک کے چپ سٹ کو استعمال کیا ہے تو میڈیا ٹیک میں جو پرابلم سب سے زیادہ پائی جاتی تھی وہ اس کا گرافکس کا جو پرابلم تھا وہ تھا یعنی کہ یہ گیمنگ کے حوالے سے میڈیا ٹیک کے جو چپ سٹ ان کو بالکل بھی اچھا نہیں منا جاتا تھا لیکن ابھی جو جو جی سیریز انہوں نے نکالی ہے اور جی سیریز میں جی مطلب یہ ہے یہ سپیسیفکلی گیمز کے لیے انہوں نے یہ چپ سٹ بنایا ہے دوسری طرف اگر ہم کوالکوم سنیپ ریگن کی بات کریں تو کوالکوم جو ہے یہ نو ڈاؤٹ ہمیشہ سے بہت سبردست اس کی پرفارمنس رہی ہے اور یہ دوزار ساتھ میں جب انہوں نے اپنی کمپنی سٹارٹ کی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ون گیگا ہٹ کا جو موبائل پروسیسر تھا انہوں نے بنایا تھا اس سے پہلے پانچ سو بارہ میگا آٹس کے موبائل پروسیسرز استعمال ہوتے تھے جو بھی کمپنی پروسیسرز بناتی تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ امپروف کیا ہے اور شروع سے اگر ہم بات کریں تو سامسنگ جیسی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ سنیپ گرگن کے چپ سٹ استعمال کرتی رہی ہیں آج کل سامسنگ جو ہے وہ اپنا چپ سٹ استعمال کرتی ہے اپنے جو بہت ہی لیٹسٹ موبائل فونز ہیں ان کے لیے اسی طرح ہواوے جو ہے وہ بھی اپنا چپ سٹ کرن استعمال کرتی ہے اپنے جو لیٹسٹ فون ہیں اس کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سنیپ ڈریگن یا میڈیا ٹیک کو استعمال نہیں کرتے یہ سنیپ ڈریگن اور میڈیا ٹیک کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے میڈ رینج کی جو فونز ہیں ان کے لیے تو جو میڈیا ٹیک ہے انہوں نے میڈ رینج میں کوالکوم کو بہت زیادہ ٹکر دیا ہے یعنی کہ اگر ہم سنیپ ڈیگن کی سیون سیریز کی بات کریں تو سیون سیریز کو کافی زیادہ ٹکر دیتا ہے میڈیا ٹیک کیونکہ یہ جو سیون سیریز ہے یہ استعمال ہوتی ہے جو میڈ لیول کے فون ہوتے ہیں یعنی کہ جو تیس ہزار پچیس ہزار پاکستان کے پرائس کی میں بات کروں جو پچیس سے تیس ہزار کے جو فون ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ تر کوالکوم کے سیون سیریز یا سکھ سیریز استعمال کی جاتی ہے تو ان کو یہ کافی زیادہ ٹکر دے رہے ہیں ہاں البتہ اگر ہم بات کریں جو سنیپ ڈیگن کے لیٹسٹ جو پروسیسر ہیں جیسے کہ ایٹ ڈبل فائیو ہے تو وہاں تک ابھی میڈیا ٹیک نہیں پہنچا ہے اور فائیو جی ٹکنالوجی بے شک دونوں کے اندر آ چکی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم کمپیرزن کریں گے ایٹ ڈبل فائیو کا سنیپ ڈیگن کے کسی بھی پروسیسر کے ساتھ یعنی کہ جس طرح میں بات کرتا جی نائن زیرو ٹی کی بے شک ہم اس کو میڈیا ٹیک کے جی نائن زیرو ٹی کے ساتھ بھی کمپیر کر لیں تو بھی پروفارمنس میں بہت زیادہ فرق ہوگا ابھی ہم بلکل یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میڈیا ٹیک نے ایسے پروسیسر ایسے چپ سیٹ بنانے شروع کر دی ہیں جو کولکوم کے ہائی انڈ جو چپ سیٹ ہیں ان کو ٹکر دے سکے لیکن میڈ رینج کے اندر میڈیا ٹیک کافی زیادہ کولکوم کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اور سب سے زیادہ جو مرکیٹ ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو میڈ رینج کے موبائل فونز ہوتے ہیں یعنی کہ جو پچیس ہزار تیس ہزار بیس ہزار اس رینج میں جو موبائل فون ہوتے ہیں ان کی سیل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی اور یہاں پہ اگر ہم زیادہ جو یہ چپ سیٹ استعمال کرتے ہیں ان موبائل فونز کی بات کریں تو اس میں آپ کو اوپو اور ویوو کا موبائل فون جو ہے اس کے اندر زیادہ تر آپ کو میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان کے تمام فونز کے اندر میڈیا ٹیک کی ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ تر موبائل فونز کے اندر میڈیا ٹیک کا استعمال کرتے ہیں کہ میڈیا ٹیک کا جو چپ سٹ ہے اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو موبائل فونز ہیں اوپو اور ویوو ان کی کیمرے کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے تو ان کی جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے آپ کے جو چپ سٹ ہے وہاں سے پیسے بچا لیتے ہیں اور اس پیسے کو بچا کر یہ کیمرے کی امپروومنٹ میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ان کی کیمرہ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے اور جو یہ چپ سٹ استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑے لو پریس کے استعمال کرتے ہیں اب زیادہ تر عام طور پہ لوگ جو موبائل فون مارکیٹ میں خریدتے ہیں تو باکس اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنی سیلفی بنائیں گے یا اپنے ساتھ کھڑے کسی شخص کی تصویر بنائیں گے اور اس موبائل فون کا کیمرہ چیک کریں گے اگر کیمرہ ٹھیک ہے تو آپ کا موبائل فون 50% جو ہے وہ پاس ہو گیا اس کے بعد پرفارمنس کی جو بات ہے یا گیمز وغیرہ کھلنی ہے یا اپس وغیرہ انسٹرال کرنی ہے تو وہ تو بات کی بات ہے سب سے پہلے جو ہم لوگ موبائل فون کے اندر چیک کرتے ہیں وہ کیمرہ ہے اور یہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوپو اور ویو نے اپنے کیمرہ کے ریزلٹ کو بہتر کیا ہے ہاں بے شک تھوڑا سا یہ کمپرومائز کرتے ہیں چپ سیٹ کے اندر اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میڈیٹرک کے چپ سیٹ جو ہے یہ بلکل بیکار ہے جیسے میں نے کہا کہ جی سیریز جو ہے ان کی یہ بہت زبردست چل رہی ہے اور اس کے جو چپ سیٹ ہیں یہ اچھے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو سنیپ ڈرگن کے ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے ہیں اب ہم جو موبائل فون خریدے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اگر ہم اس کو سپیکس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہاں پہ ایک سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ کورس کے پر دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ اکٹا کور ہے یا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے اس کے اندر جو پروسیسر ہے وہ کواڈ کورک ہے اور کواڈ کورک کے اندر چار پروسیسر ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں اس بات میں کنفیوز رہتے ہیں کہ شاید جو اکٹا کور ہے اس کی پرفارمنس بہتر ہوگی کواڈ کور سے یعنی کہ جس میں پروسیسر جتنے زیادہ ہیں اس کی پرفارمنس اتنی بہتر ہوگی یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح موبائل فون کے کیمرہ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جس موبائل فون کے کیمرہ کے میگا پکسل زیادہ ہیں اس کا ریزنٹ زیادہ بہتر ہوگا لیکن یہاں پر ملٹیپل فیکٹر ہوتیں چیزیں الانیوز کے بہت Party فیکٹر ضابقل جنہوں کا بہتر کرتے ہیں جو بہتر کرتے ہیں اس طرح موپائل فون کا کیمر ؟ بہت beetje چیزیں انہ blend بہت ہوتی ہیں جی погруفہاگ 8 میگا پکسل کا کیمرہ لگا ہے اور اس کا رزل بہتر ہے تو ایسا بلکل نہیں ہوگا اسی طرح اگر ہم پروسیسر کے ہم بات کریں تو پروسیسر کے اندر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروسیسر ہیں وہ 8 پروسیسر لگے ہیں یعنی کہ یہ اکٹاکور کا پروسیسر ہے تو یہ بہت بہتر ہوگا تو یہ بلکل ایسا نہیں ہے بہت سی ایپس جو ہوتی ہیں وہ تمام کورس کو استعمال ہی نہیں کرتی ہیں وہ صرف سنگل کور یا ڈیول کور کو استعمال کرتی ہیں اور باقی کورس جو ہیں وہ آپ کی ویسے ہی چلتی رہتی ہیں وہ صرف بیٹری کو ضائع کرتی ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا اگر اکٹاکور کا پروسیسر ہے تو وہ بہت زیادہ بہتر پرفارم کرے گا آپ کے کسی دوسرے پروسیسر جس میں کورس کم ہیں اس کے مقابلے میں تو یہ ایک چیز ہے اس کے علاوہ جو چیز انوالو ہوتی ہے وہ انوالو ہوتی ہے چیز کہ آپ کے جو پروسیسر ہے وہ کون سے آرٹی ٹیکچر کی اوپر بنا ہوا ہے آرٹی ٹیکچر جو ہے یہ جو کمپنی بناتی ہے اس کا نام ہے آرم اور آرم جو ہے یہ سنیپ ڈیگن میڈیا ٹیک ان تمام کمپنیز کو آرٹی ٹیکچر یہی فراہم کرتی ہے اور آرٹی ٹیکچر دینے کا مطلب جو ہے کہ یہ تمام پیرا میٹرز اور یہ ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ آپ کو اس ٹیکنالوجی کے اوپر پروسیسر کو بنانا ہے اب یہ جو آرٹی ٹیکچر ہے یہ بھی ٹائم ٹو ٹائم لیٹسٹ آتے رہتے ہیں اگر ہم شروع کی بات کریں تو شروع میں میں ملتا تھا کارٹریکس اے فائیو کارٹریکس اے سیون اور آج کل کی اگر ہم بات کریں تو کارٹریکس اے سیمٹی سیون تک کے آرٹی ٹیکچر آج جو ہے وہ جتنا لیٹسٹ ہوگا وہ ڈیفنیٹلی آپ کے موبائل کے پروسیسر کی سپیڈ اتنی ہی بہتر ہوگی کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ وہاں پہ لیٹسٹ استعمال ہو رہی ہے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروسیسر کی جو سپیڈ ہے وہ بہتر ہوگی ابھی جیسے میں نے تھوڑ در پہلے آپ کو نوٹ ایٹ پرو کا کہا تھا کہ اس کے اندر میڈیا ٹیک کا جو پروسیسر استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر جو آرٹی ٹیکچر ہے وہ ہے غالباً جو آرٹی ٹیکچر ہے تو لیٹسٹ موبائل فونز کے اندر آپ کو اے سیمیٹی تری اے سیمیٹی سیون کا آرٹی ٹیکچر ملے گا لیکن اس سے پہلے جو موبائل فونز ہیں ان میں آپ کو کئیوں میں اے تھٹی فائیو ملے گا کئیوں میں اے فیفٹی فائیو ملے گا تو جب آپ باکس کے اوپر آپ سپیکس پڑھیں گے باکس کے اوپر تو وہاں پہ اگر آپ کو کوٹریکس اے کے ساتھ کوئی نمبر لکھا ہوا ملتا ہے تو وہ نمبر جتنا زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروسیسر کی پرفارمنس جو ہے وہ اس میں اترین بہتر ہوگی اگر آپ پروسیسر دیکھتے ہیں تو پروسیسر کے اندر ایک چیز اور ہے وہ ہے اس کے نینو میٹر یعنی کہ اس کے ٹرانزیسٹر ہے اس کا سائز کتنا ہے وہ بھی آپ کو سپیکس کی اوپر لکھا ہوا ملے گا یا وہاں پہ سیون این ایم لکھا ہوا ملے گا یا آپ کو وہاں پہ ٹی این این ایم لکھا ہوا ملے گا اب یہ چیز جو ہے یہ ہے پروسیسر کے ٹرانزیسٹر کا سائز اور یہ سائز جتنا زیادہ چھوٹا ہوگا آپ کا پروسیسر جو ہے اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ بہتر ہوگی آج کل جو کوالکوم نے لیٹس ٹرانزیسٹر اپنے پروسیسر کے اندر استعمال کیا ہے اس کا سائز جو ہے وہ سیون نینو میٹر ہے اور یہ نینو میٹر جتنے زیادہ کم ہوں گے آپ کے پروسیسر کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی زیادہ بہتر ہوگی تو دوستو ویڈیو بنانا کا میرا مقصد یہ تھا کہ نیکس ٹائم پہ جب آپ موبائل فون خریدیں تو آپ کے سامنے جب سپیکس آئیں تو آپ اس پہ کارٹیکس وغیرہ یا اس طرح کی کسی چیز کو دیکھ کے آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر یہ لکھا ہوئے کہ کارٹیکس اے فیفٹی فائی ہے یا کارٹیکس اے سیمٹی سیون ہے اس کا کیا مطلب ہے تو ویڈیو بنانا کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سی نالیج ہو جائے اور آپ نیکس ٹائم جب موبائل فون خریدنے جائیں تو آپ کو سپیکس دیکھ کے آپ کنفیوز نہ ہو تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ٹیکنالوجی کے والے سے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ایسی طرح کی تو آپ میرے چینل آئی ٹی کی ٹپس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گا تاکہ ان کو بھی اس لئے کی انفرمیشن ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ